شاہ صاحب سرور شہید جوگ چوکمنڈا آپ کا خطاب ہوگا اور خصوصی نکابت میرے بڑے بھائی کروڑوں دلوں پر آج کرنے والے جنابِ الحاج افتخار احمد رزوی صاحب لاف شاکوٹ آپ نکابت فرمائیں گے اس بابرکت محفل میں تین ادر خوش نصیبوں کو عمرہ کے ٹکٹ بذریہ قرآن دازی دیے جائیں گے آئی ڈی کارڈ کی کاپی کے ہمرا دوستوں کے ساتھ اس بابرکت محفل کا حصہ بنے بہت لطفائے گا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد نام انوز کیا جائے گا قرآن دازی ہوگی قبلہ کے بعد ایک ناتخہ میرے ایوان میں ہیں اور ایک وجہ سے پہلے انشاءاللہ ہم درود و سلام تک پہنچیں گے ذکرِ مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے آرام کر کے صبح رب کی بارگاہ میں سجدہ آدھا بھی ہوگا انشاءاللہ زوجل میں التماس گزار اپنے ایوان میں تشریف لائے ہوئے ممتاز آلو بامل حضرتِ اللامہ مولانہ مفتی محمد خالد مصطفیٰ صاحب دامر برکاتوں مالیہ آف گجرات آپ نورانی وجدانی پا خطاب سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرماتے ہیں تاجدارِ فصاحت چلے آئیے نو بہارِ خطابت چلے آئیے لے کے باغِ مدینہ کی گل کی محق شہریارِ خطابت چلے آئیے والحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَابُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِلْ قُرْبَهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنِ وَزِيِّنْ اَخْلَاقَنَا بِالْقُرْآنِ وَنَجْحِنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَىٰ فِي شَانِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام و السلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وَالَى آلِكَ وَالصَّحَابِكَ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ یا حَبِيبَ اللَّهُ السلام و السلام علیك یا سیدی یا نبی اللہ وَالَى آلِكَ وَالصَّحَابِكَ یا سیدی یا نور اللہ حمد و سناء اور درود و سلام کے بعد محزز سمائن اکرام برادران ایسلام نہید ہی واجب الاخترام زیوکار علماء اکرام بالخصوص زینتِ مصندِ صدارت مجلسِ حازہ زیدہ مجدہ علمہ عملہ عزتہ و شرفہ محزز محترم مقتدر علماء اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ بابرکت محفل آپ لوگوں نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں بالکل اختصار کے ساتھ کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ قلمت و حق جاری فرمائے اور حق سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی جو ڈبل وعد ہے سنگل کر دیتا اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا لوگ دنیا پہ آتے ہیں اپنا جنہ بنا ایک پال نسان جیندے اوہ شکلہ یاد نہ رہی شکلیں بھی یاد نہیں رہتی اپنے بیغانے سارے بھول جاتے ہیں مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد دے رفتہ گاں پھول مہنگی ہو گئے قبریں پرانی ہو گئے چار دن لوگ پھول ڈالتے ہیں پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا لیکن کیا وجہ ہے چودہ سو سال سے اوپر عرصہ گدر گیا ہے نہ تو عقیتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گمبد خزرہ کا رنگ پرانا ہوا ہے صدیوں قبل کہانی کل کی بات لگتی ہے لگتا بھی کن راہوں سے گدر کے گیا ہے زمین سے آسماء تک آسماء سے لا مکان تک ہے کہاں کھولے تھے گسو یار نے خوشبو کہاں تک میرے امام نے کہا تھا فرش پہ تعدہ چھیڑ چھاڑ ارش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگاتے ہیں تیری ہی داستان اہل امان کا یہ محبوب وظیفہ ہے کہ مل بیٹھ کے حضور کی عظمت اترانے پڑتے ہیں حضور کی صورت حضور کی صیرت حضور کے موجزات کو بیان کرتے ہیں حضور کی تعلیمات کو بیان کر کے اپنے دکھ ہی دل کو تسکین دیتے ہیں کتنا میٹھا نام ہے جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے لگتا ہے موں میں شہد گل گیا ہے یہ انور مسعود صاحب یہ ہیں تو مضاہیہ شہر لیکن جب حضور کی مدہت میں کلم اٹھاتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے وہ شانوں کے مالک ہیں جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو محول میں خوشبو پھیل جاتے ہیں علماء نے لکھا جہاں ایک مرتبہ محفل ملاد ہوتی ہے پورا سال وہاں رحمتیں برستے رہتی ہیں خیر و برکت کا ذریعہ ہے قلب کی تسکین کا سما ہے لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ فقط وقتی ذوق نہیں ہے یہ محفل منعقد کی جاتی ہیں تو ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں وقتی ذوق لے کر ہم چلے جائیں اور ہمارے پلے کچھ بھی نہ پڑے تو پھر محفل کی روح میں نصیب نہیں ہے یہ محفل دین سیکھنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہوا گرتی تھی ان محفل میں حضور کی سیرت کا نور تقسیم ہوتا تھا ایسی محفل میں حضور کی محبت کی صغات بڑھتی تھی لیکن کچھ اشنوں سے یہ وقتی ناروں تک اور وقتی ذوق تک محدود ہوتی جاری ہیں اور جو اثر روح ہے وہ نکلتی جاری ہیں اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نا بن اپنا تو بن ہمیں ہر شخص کو اپنے اندر اترنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں دین اسلام کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلی چیز ہے اقید کا درست ہونا اگر کسی شخص کے اقید میں خرابی آ جائے تو اس کے اچھے عمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنتے یہ دور فتنے کا دور ہے میرے حضور نے اس دور کی نشاندی کی تھی کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہوگا اس وقت اپنا ایمان مفروض رکھنا اتنے ہی مشکل ہوگا اس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ مشکل ہوتا ہے اقید یہ وہی دور ہے بے عدبی کی ایسی ہوایں چل رہی ہیں اقید کو بگاڑا جا رہا ہے اور غیر محسوس طریقے سے سینوں سے ایمان کی دولت نکالی جا رہی ہے اقید کا دوسرا نام ہے ایمان اگر اقید خراب ہو گئے تو آخرت میں اچھے عمال نفع کا سبب نہیں بنے گئے یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک عمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائے لیکن بغیر ایمان کے عمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے عرب کا مشہور شاعر فرزدک اس کے دادا المجاشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایمان قبول کرنے کے بعد عرض کی بندہ نواز میں نے اپنے قبیلے کی ستر بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے شاعر تھا نرم دل کا مالک تھا جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو عرب کے دستور کے مطابق وہ اس کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دیتا اس کو نقدی پیسے دیتا اس کی کفالت اپنے ذمہ لیتا ستر بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے میں نے بچایا ہے یہ جو میں نے نیک عمل کیا ہے زمانہ جہلیت میں تو کیا اس کا مجھے صلح ملے گا تو میرے حضور نے فرمایا تجھے صلح مل تو گیا ہے اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک عمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں لیکن بغیر ایمان کے بغیر اچھے سچے سچے اقید کے اچھے عمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنیں گے اقید وہی سچے سچے ہیں جو صحابہ کرام کے اہلِ بیعتِ اطحار کے اولیاء اللہ کے اقید ہیں دوسری چیز ہے عبادات جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں واجب کی ہیں ان کی پبندی اگر آپ بزرگان دین کی تعلیمات کو دیکھیں یہ سفر کا مہینہ ہے حضرتِ مجدد الفیسانی علیہ رحمہ کی یادیں بھی اسی مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں میرے آپ کے امام بریلی کے تاجدار حضرتِ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی یادیں بھی اسی مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں تو ان کی تعلیمات دیکھیں اور اس وقت جو انہوں نے کام کیا تو زیادہ ان کا زور ترجیحات پہ تھا کہ دینِ اسلام کے اندر جس چیز کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے آپ بھی اس کو ترجیح دیں دینِ اسلام میں اہم چیز فرائز ہیں اس کے بعد واجبات ہیں اس کے بعد سنتے ہیں اور اس کے بعد مستحبات ہیں اور اگر ہمارا دین مستحب سے شروع ہو کے مستحبات پہ ختم ہو جائے فرائز کی ہم پروائی نہ کریں واجبات کی پروائی نہ کریں ہماری تقریریں ہماری تحریریں ہمارے مناظرے ہمارے مجادلے مستحب کے گردی گھومیں تو پھر ہمیں بار بار سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے تو پہلی چیز فرائز اس کے بعد واجبات اس کے بعد سنن اور اس کے بعد مستحبات عبادات کو ملحو سے خاطر رکھیں اور تیسری چیز ہے معاملات حقوق علیبات اگر کوئی شخص عقید بھی درست رکھتا ہے عبادات بھی بجال آتا ہے لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں حقوق علیبات کا خیال نہیں کرتا تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا شرک سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے بولیے کیا ہے لیکن شرک توبہ سے ماف ہو جاتا ہے ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے اس کی نئی لندگی شروع ہوتی ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے ماف ہو جاتا ہے لیکن میرے بھائی کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی ماف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے مافی نہ مانگی جائے تو حقوق علیبات کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے اتنے میں اس مسئلے سے بے خبر ہے میرے حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے یعنی غریب کون ہے مجھے کو پوچھے آپ کو پوچھے تو یہی جواب ہوگا جس کے پاس اپنا مکان نہیں جس کے پاس لباس نہیں خوراک نہیں وہی مفلس ہے یہی بات صحابہ نے کہی کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہ مفلس ہے تو میرے آقا نے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا نمازیں روزے حج زکاة صدقات ازانیں اکامتیں تبلیغ بہت کچھ لیکن اس لئے لوگوں کے حقوق دبائے ہوں گے کسی کو تھپڑ مارا ہے کسی کو گالی دی ہے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور بین کو حصہ نہیں دیا بھائی کا حق مار گیا کسی کو گالی دی تھی تو جن کے حقوق برباد کیے تھے وہ سارے آ جائیں گے اب دینے کے لئے کچھ نہیں اس کے بدلے اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گے نیکیاں ساری ختم ہو جنگ لیکن جن کی حقوق برباد کی تھے ابھی بھی کھڑے پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے اس نے ساری زندگی چوری نہیں کی چوری اس کے کھاتے میں پڑ گئی اس نے ساری زندگی شراب نہیں پی شراب اس کے کھاتے میں پڑ گئی تو میرے حضور نے فرمایا یہ ہے میری امت غریب جو قیامت کو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا لیکن نیکیاں لوگ لے جائیں گے اور یہ ان کے گناہوں کا بوجھ کندوں پہ لے کے جہنم کے اندر جائے گا تو حقوق العباد کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے وہ زویل قربہ کا ہے اور زویل قربہ سے جو مقدم حق ہے جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زیاد مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کی بات کی ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم رشاد فرما کہیں فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو امام راضی لکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور سبب ظہر امام باپ ہے اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم رشاد فرمایا ایک صحابی حاضر خدمتوں کے سوال کرسے ہیں اکا حسن سلوک کا زیادہ حق دار کون ہے قال امکا فرمیت تیری والدہ قال سمم من اکا پھر کون قال امکا پھر فرمیت تیری والدہ قال سمم من تیسری بار پھر پوچھا تیسری بار بھی حضور نے ماں کا نام دیا چوتھی بار صحابی نے پھر پوچھا سمم من پھر کون قال ابو کا فرمیت تیرا باپ تین مرتبہ ماں کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ جو ماں ہے وہ اولاد کی پدائش اور تربیت میں تین الافی مشکتیں اٹھاتی باپ نے ایک مشکت اٹھائی اس کی تربیت کی تو ساتھ ماں بھی شامل تھے لیکن ماں نے تین الافی مشکتیں اٹھائیں پہلی مشکت اندل حمل حمل کی صورت میں نو ماہ تک بوجھ اٹھایا دوسری مشکت اندل ولادت جب بچہ پیدا ہوا اور وہ مشکت ماں ہی جانتی ہے یا اللہ کی ذات جانتی ہے اندازہ کے حدیث یہ ہو سکتا ہے ایک صحابی عرض کرتا ہے کہا میں نے اپنی ماں کو کندوں پہ اٹھایا ہے اور چھے میل تک لے کے گیا ہوں پتھر اتنا گرم تھا اگر اس کے اوپر گوشت کا ٹکرا رکھا جائے تو جل کے کباب بن جائے تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا میری حضور نے فرمایا خدا کے بندے جب دو پیدا ہوا تھا اس وقت جو دھرد کے جھٹکے تیری ماں نے صحیح تھے ابھی تو ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوگا تو دوسری تکلیف ماں وہ برداشت کر دیا اور تیسری تکلیف دو سال تک اسے اپنا دودھ پلاتی اس لیے ماں کا حق تین بار اور باپ کا حق ایک بار علماء نے ذابطہ یہ مقرر کیا ہے کہ اولاد کو چاہیے خدمت میں ماں کو ترجی دیں لیکن حکم میں باپ کو ترجی دیں باہر سے کچھ چیز لے کے آئے تو پہلے ماں کو پیش کریں پاؤں دبانے تو پہلے ماں کے دبائے لیکن گھر میں کوئی بات ہوگی ماں کہتی ہے ایسے کرنے باپ کہتی ہے ایسے کرنے دونوں کی باتیں متزاد ہیں کس کی بات ماننے اس وقت باپ کی بات ماننے گھر کا حاکم مانن گھر کا حاکم باپ ہے تو خدمت میں ماں کو ترجی دی جائے اور حکم میں باپ کو ترجی دی جائے جن گھروں کے فیصلے عورتیں نہیں مرد کرتے ہیں ان گھروں میں رب کی رحمت نادل ہوتی اللہ نے مرد کو حاکمیت دی ہے تو ماں باپ کو ویسے چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشکت میں نہ ڈالیں ایک محدث کہتے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی اولاد کو کبھی کوئی حکم نہیں دیا اس در سے کہیں وہ میری نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے اگر ماں باپ راضی نہ ہو تو ورشکر رحمان کبھی بھی راضی نہیں یہ آج ہمیں دین سمجھنے میں ٹھوکر لگتی ہے یا ہم دین کو سمجھنا چاہتے نہیں یا کس نے ہمیں بتائی نہیں ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں پاؤں بھی چومتے ہیں لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ بندے گردن جو کائے کھڑے ہیں لیکن ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں چلاتے ہیں ہم سمجھے نہیں ماں کس عزیم 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 ہمیں پتے نہیں باپ کس عزیم عزیم کا نام صاحب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بڑوں کا عدب نہ کریں میرے دین کا دوسرا نام دینِ عدب ہے میرے حضور نے یہاں تک فرمایا جس نے بڑوں کا عدب نہیں کیا چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی لائسہ منہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے تمہاری سب سے بڑی پیر نہیں تمہاری ماں ہے اگر ماں باپ کا دل دکھایا ماں باپ کی نافرمانی کی تو یہ مکے والا بابا تو شاید کوئی نہیں یہ پیڑی والا بابا تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتا یہ دو نمبر چار نمبر چار سو بیس نمبر پیروں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں وقت کے ولی وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کریں تو ان کی دعا بھی تمہارے حق بھی قبول نہیں ہوگی پیر سب سے فیض تب ملے گا جب ماں باپ راہ دیا ہوں گے اور اگر ماں باپ کا دل دکھا دیا تو پھر غوث عالم سے بھی فیض نہیں ملتا بڑے عالم بیٹھے ہیں میں ایک طالب علم ہوں میں ایک بات کہنے لگا ہوں میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑا کہ اللہ کے ولی کے چیرے کی زیارت کرنے سے حج کا سواب ہوتا ہے اگرچہ سواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑا کعبت اللہ کو دیکھنے سے حج کا سواب ہوتا ہے اگرچہ سواب ہوتا ہے لیکن حاج کا نہیں ہوتا میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا قرآن مجید کو دیکھنے سے حاج کا سواب ہوتا ہے اگرچہ سواب ہوتا ہے لیکن حاج کا نہیں ہوتا آپ پندرہ لاکھ ربعہ لگائیں پرائیوٹ حاج کر کے آئیں لیکن گرنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حاج قبول ہے دعویٰ نہیں ہے لیکن جس محبوب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کے نام کی ہم نے محفل سجائی اس محبوب کا فرمان ہے کہ ماں باپ وہ عظیم حسنیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چیرے کو دیکھا یا باپ کے چیرے کو دیکھا اللہ اس کو مقبول حاج کا سواب ہتا فرمائے گا صحابی عرص کرتا ہے بندہ نوالت کو دل میں سو بار دیکھیں چونکہ والدین تو گھر میں ہوتے ہیں اور ہر روز آنا جانا رہتا ہے ہر وقت آمنہ سامنا ہوتا رہتا ہے تو اگر کوئی محبت سے سو بار دیکھے تو اسماعی الحقی لکھتے ہیں روح البیان کے اندر میرے حضور نے فرمایا سو کیا تم ہزار بار بھی دیکھو اللہ ہزار حاج کا سواب اتا فرمائے صحابی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے قرآن بولتا ہے کہ تم ان کے سامنے اوف بھی نہیں کہہ سکتے اونچی سانس بھی نہیں لے سکتے لیکن اس کے باوجود علمیہ یہ ہے کہ ستر فیصد ماں باپ روتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتے اولاد ہماری نافرمانی کرتے اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتے تو صاحب ہوا یہ کہ آج ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑا ہے لیکن اپنے فریس سے غافل ہے اپنی ذمہ داریوں کو بھولا ہوگا ہے ہر بندہ چاہتا ہے میرے حقوق مجھے بل جائیں لیکن میری ذمہ داریاں کیا ہیں اس سے میں غافل ہوں جو آج ماں باپ اپنے حقوق کی جنگ لڑے ہیں ان کو دلہ سوچنا چاہیے کیا انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی انہوں نے اولاد کی حقوق پورے کیے ہم نے دیکھا ہے جن ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں ان کی اولاد ساری زندگی ان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتے یہ مجھ سمجھے کہ صرف ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے نہیں اہلہ حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے تقریباً اسی حقوق بیان کی ہے والدین کے حقوق شروع ہوتی ہیں جب اولاد بالک ہوتی ہے شریعت کی مکلف ہوتی ہے اس وقت لیکن علامہ نے لکھا ہے کہ اولاد کا ایک حق اولاد کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اور وہ یہ کہ ان کے لئے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے مرد دیندار ہو تو دین گھر تک پہنچتا ہے عورت دیندار ہو دین نسلوں تک پہنچتا ہے میرے حضور نے فرمائے جب نکاح ہوتا ہے تو چار چیزیں لوگ دیکھتے ہیں یا عورت کا حسن دیکھتے ہیں یا عورت کی دولت دیکھتے ہیں یا عورت کی برادری دیکھتے ہیں کہا میرے غلاموں تم نہ حسن دیکھو نہ تم دولت دیکھو نہ تم حسب و نصب دیکھو تم صرف دینداری دیکھو کہ دیندار عورت کون ہے اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہوگی کیونکہ ماں کی گود میں نسل پلتی ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے ماں امم الخیر ہو تو بیٹا غوثی آدم بنتا ہے اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے وہ ایک ماں ہی تھی نا جو کاری صاحب کے پاس بچے کو لے کے آگئی کاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت جب شروع کر رہی تھے اٹھارہ سپارے بچے نے زبانی سنا دیا کہا آگے پڑھو کہا مجھے اتنی آتا ہے کہا جس کاری صاحب سے یہ پڑھ آگے بھی پڑھ لیتے کہا میں نے کسی کاری صاحب سے نہیں پڑھا بلکہ اٹھارہ پاروں کی میری ماں حافظہ تھی جب ماں کے شکم میں تھا اس وقت بھی ماں سے قرآن سنتا تھا جب ماں کی گود میں آیا اس وقت بھی ماں کی زبان سے قرآن سنتا تھا ماں دودھ پلاتی تھی ساتھ قرآن پڑھتی تھی ماں لوری دیتی تھی ساتھ قرآن سنتی تھی ماں گھر کے کام کاج کرتی تھی لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہوتی تھی یہ ٹھارہ پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کی یہی بچہ بڑھا ہو کے بقت تغوث شایخ عبدالقادر جیلانی بنتا وہ ایک ماں تھی جو کہتی ہے پتر نماز پڑھا کر تو پتر کہتا ہے ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے کہ پتر شکر کی پڑھیاں ملتی بچہ وضو کرنے جاتا ہے تو ماں شکر کی پڑھیاں مسلح کے نیچے رکھ دیتا ہے بچہ سلام پھیرتا ہے مسلحہ ٹھاتا ہے شکر کی پڑھیاں مل جاتی اس وقت شکر ایسے تھی جس طرح آج کل چاکلے اٹھ رہی اب بچہ بقیادی کے ساتھ ہر روز پانچ وقت نماز پڑھتا ہے یہ تو بغیر مانگی شکر مل جاتی ہے پانچ وقت ایک در ماں شکر رکھنا بھول گئی کام گئی تھی آتی آتے دیر ہو گئی نماز کا وقت دعا تو آنکھوں میں آنسو لے کے رب کی بارگاہ میں جولی پھلائی مالک میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی میری محنت کو ضائع نہ کرنا آنکھوں میں آنسو لے کے رب کی بارگاہ میں التجا کرتی تیز تیز قدم اٹھاتی گھر پہنچی گھر آکے پوچھا پتر فرید نماز پڑھ لی تو بچے نے کہا ہاں ماں نماز پڑھ لی لیکن آج تو نماز کا سرور بھی الگ تھا آج شکر کا ذیکہ بھی الگ تھا ماں شکر رکھنا بھول گئی تو رب نے شکر اطا کرتی تو جب ماں ایسی ہوں تو بچے پھر ایسی پیدا ہوتے تو یہ اولاد کا پہلا حق ہے کہ ان کے لئے اچھی ماں کا انتخاب کیا چاہتے بہت سارے حقوق یہاں اولاد کے بیان کیے گئے لیکن میرے حضور نے فرمایا جب بچہ سات سال کا ہو جائے مرو اولادکم بس صلات وہم ابناو سب اسدینہ ودربوہم علیہ وہم ابناو عشر اسدینہ جب بچہ سات سال کا ہو تو نماز کی تلقین کرو جب دس سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا فرمایا پھر مار کے نماز پڑھاؤ مجھے سوچ کے بتاؤ اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجدیں نمازیوں سے بری نہ ہوتی آج پانچ فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں پچانویں فیصد لوگ بے نمازی ہیں آج سکول آباد ہیں کالج آباد ہیں یونیورسٹیاں آباد ہیں لیکن مسجدیں بے آباد ہیں وائل ایک قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برک تبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی رس میں آزان رہ گئی روح بلالی نہ رہی مسجد مرسیہ خانہ کے نمازی نہ رہے یعنی صحبہ اصاف وہ حجازی نہ رہے آج مسجدیں نمازیوں کا راہ تک رہی ایک وقت تھا مسجدیں کچھی تھی لوگ کے امان پکے تھے موزن کے حلق سے آواز نکل کر چند گھروں تک جاتی تھی دور دور سے نمازی باغی آتے تھے آج سپیکر گلے پھار رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے والے کوئی ایک وقت تھا مسجد کے اندر چٹائیاں خجور کے پتوں کی تھی لیکن ان کے اوپر رگڑنے والی پشانیاں مجود تھی رات کے پچھلے پیر ان کے اوپر گرم گرم آسو بھی گرتے تھے لیکن آج محملی کلین پیچھے ہوئے ہیں لیکن نماز پڑھنے والے ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہلار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات جو اللہ کے حضور جھکنا جانتا ہے وہ کسی اور کی حضور نہیں جھکتا آج سکول کس لیے عباد ہیں اس لیے کہ ذمہ داری ماں باپ نے لی تھی بچہ شعور کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو ماں اسے لوری دیتی ہے بیٹا اچھا بڑھ جو تو ہماری ڈگری اچھی ہوگی تو جاب اچھی ہوگی جا بچے ہوگی تو پے اچھی ہوگی پے اچھی ہوگی مستقبل اچھا اب بچوں کے دور لگ گئے رہے ایک لمحے کے لیے سوچئے جس مستقبل کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی ہے اس مستقبل کی عمر کتنی ہے صاحب ایک سانس کبھی نہیں پتا جو سانس اندر ہے اس نے پتہ نہیں باہر آنے کے لیے اور جو باہر ہے اس نے پتہ نہیں اندر جانے کے لیے ایک مستقبل وہ ہے جس کی فکر میرا رب دے رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان کے سوچے کہ اس نے آنے والے کل قیامت کے لیے آگے کیا بیٹھ جاؤ جس مستقبل کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی اس مستقبل کی عمر ایک سانس کبھی نہیں پتا اور جس مستقبل کی فکر رب دے رہا ہے اس کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ایک دن پچاس دن کا نہیں پچاس ماں کا نہیں پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں ایک دن پچاس ہزار سال کا مجھے بتاؤ جو ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اچھا پڑ جو تمہارا مستقبل سمر جائے گا وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا نمازی بنجو تمہاری آخرت سمر جائے گا لیکن ہم نے اپنی اولاد کو آخرت کی فکر نہیں دی ذرا اس حدیث کی گہرائی میں اتری جائے ایک کس محبوب کا فرمان ہے کہ جب بچہ دس سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑتا مار کے نماز پڑھاؤ جو اپنی امت کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں فرماتے ہیں اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائنا اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے جو اپنی امت کے پاؤں میں کانٹا چپنا بھی گوارا نہیں کرتے وہ فرماتے ہیں جب بچہ دس سال کا ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا مار کے نماز پڑھاؤ یہاں اتنی سختی کیوں ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی نماز فرض تب ہوگی جب بچہ بالک ہوگا تو اتنی سختی کیوں میرے حضور نفسیات کو جانتے ہیں کہ آئے تھوڑی سی سختی پہ یہ نمازی بن گیا تو پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گا اور اگر یہ نمازی نہ بنا تو امتی تو حضور کا ہے تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم کے اندر جائے قرآن گوا ہے جنتی جہنیوں سے پوچھیں گے تو میں جہنم میں کون سی چیز لے گئی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم کے اندر جائے وہ یہ خاتون آئی نا عالم دین کے پاس کہ میرا بیٹا صبح کی نماز کی لٹھتا نہیں تو عالم دین نے پوچھا کہ میری بین جس کبرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگی تو کیا کرو گی تو کہا پھر بیٹے کو بچاؤں گی چاہے کھینچ کے بار لاؤں پانے چھڑکوں سختی سے ڈھاؤں آگ سے تو بچانے عالم دین رو پڑے کہا میری بین اس آگ سے بچانے کے لئے اتنے کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے ستر گناہ تیز ہے رب کا قرآن بولتا یا یحل لذین آمانو قو انفسکم و اہلیکم نارا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچالو تو جب اس آگ سے بچانے کے لئے اتنے کوشش کرتی ہو تو پھر جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے بھی کوشش کرنا ہوگی ہماری ذمہ داری تھی ہم اپنی اولاد کو بالک ہونے سے پہلے پہلے نماز کا پکہ آدھی بنا دیتے ہیں آخری حدیث میرے حضور نے فرمایا ادبو اولادکم اللہ صلاح سے خسال حب نبیکم و حب اہل بیت ہی و تلاوت القرآن میرا ہار امتی اپنی اولاد کو تین چیزے لاد میں سکھائے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد کو پلادے بنا کے دو اپنی اولاد کے لئے مربع خریدو یہ نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد کو بلڈنگیں بنا کے دو وہ ان کے جو مقدر کا ملنے ہی ملنا ہے اس کے لئے تینشن نہ لو صحیح حدیث میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے تم بطور باپ اپنی اولاد تو اگر کچھ دھینا ہے تو فرمایا تین چیزیں دو سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ یہ نہیں کہا کہ بتاؤ بندہ دولوں میں بتا دیتا ہے فرمایا سکھاؤ ان کے باطن میں اتار دو ان کے دل پہ لکھ دو حبہ اہلِ بیعتِ ہی دوسرا فرمایا نبی کے گار والوں کی محبت سکھاؤ انہیں کہو جس طرح حضور کی محبت ایمان ہے اس طرح آلِ رسول کی محبت بھی ایمان ہے اور امام شافی بولے نبی کے گھر والوں تمہاری محبت ہمارے اوپر کیوں لازم نہ ہو ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ لیتے اللہ مسلح علیہ محمد والا آلِ محمد جب تک نہ کہو نماز مکمل نہیں ہوتی تیسرا فرمایا تلاوت القرآن اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو علمیہ یہ ہے صاحب دنیاوی تعلیم کے لیے ہم لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں بارونے ملک سے تعلیم دلواتے ہیں دین کی تعلیم مفت ملے ہمارے گھر میں ملے محلے میں ملے ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں نتیجہ کیا نکلا بیٹا ڈگری ہولڈر بن گیا پی ایچ ڈی کر لی باپ فوت ہو گیا اب باپ کی مجد پڑی ہے یہ وہ باپ تھا جس نے ڈگری ہنڈلوائیں لیکن دین نہیں دیا اب وہ غسل دینا بھی نہیں جانتا اب وہ غسال ڈونڈتا پھرتا عارفے کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش علی رحمہ بولے جاندی واری دراؤنا بنے ہوتے ہتھ نہیں لاندے ڈر دے اور جنہ لئی تو پاپ کمائے سندس کتھے نے ہو تیرے کر دے وہ غسل دینے کے لئے بھی تیارتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کرو علم مومن کا گمشتہ خدانہ ہے یہاں سے ملے حاصل کرو اپنی اولاد کو برپور دنیاوی تعلیم دلاؤ ان کو ڈاکٹر بناو ان کو پروفیسر بناو ان کو سینسدان بناو لیکن سب سے پہلے انعاش کے رسول بلاؤ میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے حضور کا غلام بناو سب سے پہلے حضور کا وفادار بناو جو فرض علوم ہیں وہ اپنی اولاد کو سکھا دو کالج جانے سے پہلے پہلے کالج بیجنے سے پہلے پہلے جو فرض علوم ہیں وہ ان کو سکھا دو اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو پھر ان کے دل کی تختی خالی ہوگی پھر دل کے اوپر وہ لکھا جائے گا جو وہ لکھیں گے پھر وہ اس رنگ میں رنگے جائیں گے اور وہ رنگ کیا ہے سال کے بعد ایک دن مدر ڈے ایک دن فادر ڈے ایک دن ٹیچر ڈے ایک دن وائلن ٹین ڈے پھر اس رنگ میں رنگے جائیں گے لیکن اگر تم نے کالج بیجنے سے پہلے پہلے ان کو محمدی رنگ میں رنگ دیا ان کے اوپر مصطفی رنگ چھا گیا تو پھر وہ رنگ قبول نہیں کریں گے اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں گے چونکہ کچھا رنگ للاری والا چڑھ دا لیندہ ریندہ پکا رنگ میرے آقا والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندہ تو ان کو مصطفی رنگ میں ان کو محمدی رنگ میں رنگ دو کالج بیجنے سے پہلے پہلے فرض علوم ان کو سکھا دو پھر وہ جہاں بھی جائیں گے اپنی خوشبو وہاں بکھی رہیں گے اپنی روشنی وہاں بکھی رہیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو قرآن کی تعلیم دیں قرآن ان کو بتائے گا کہ جو نماز نہیں پڑتا وہ جہنم میں جاتا ہے قرآن انہیں بتائے گا کہ سال میں ایک دن ماں باپ کا نہیں ہوتا ہر روز ماں باپ کا ہوتا ہے ہر روز مدرڈے ہوتا ہے ہر روز فادرڈے ہوتا ہے قرآن بتائے گا یہ وہ حسنیاں جن کے سامنے کے تم اوف بھی نہیں کہہ سکتے پھر قرآن انہیں بتائے گا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہوتی ہے ڈیٹا جھوٹ نہیں بولنا میرے حضور نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کرنا نفل پڑھنے سے بہتر ایک بندہ مسلح بچھا کے نفل پڑھ رہا ہے دوسرا بچہ بندہ اپنے بچوں کو بٹھا کے کہہ رہا ہے بیٹا ساری زندگی نماز نہیں چھوڑنے بیٹا صلح رحمی کرتے جو تلق توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا بیٹا جھوٹ نہیں بولتے جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے میرے حضور نے فرمایا مومن کے اندر ہر عیب ہو سکتا ہے لیکن دو عیب مومن کے اندر ہو ہی نہیں سکتے ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا دوسرا مومن خین نہیں ہو سکتا تو ایک تربیت کر رہے ایک نفل پڑھ رہا ہے میرے حضور نے فرمایا تربیت کرنے والا اپنے بچوں کی نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے تو جس طرح ماں باپ کی حقوق ہیں اس طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں تو فرمایا اللہ کے عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو آگے فرمایا جو تمہارے قرابتدار ہیں رشتے دار بہن بائی عزیز و قارب ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سیکھا ہے کہ ہم سے جو ایک قدم پیچھے ڈھیں گا ہم دس قدم پیچھے ڈھیں گا یہ کس کے بارے بولتے ہیں سگے بائی کے بارے بین کے بارے چاچو کے بارے مامو کے بارے خالہ کے بارے پتو کے بارے خونی رشتے آج چھوٹ گیا ہے میرا معاشرہ نفرت کی آگ میں جل رہا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا اور میرے حضور کی تعلیم تو یہ ہے سل من قطع آقا وات من حراما کا جو تم سے تلک توڑے تم بڑھ بڑھ کے تلک جوڑو جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جولیاں بڑھ دو جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو جو مزاج کے سخت ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بس جی جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے اس لئے ہم کھرے ہیں تو ہم کڑوے ہیں پھر وہ ساری زندگی زبان سے زیاری اگلتے رہتے ہیں حالانکہ یہ ذابط اگلتا ہے جو سچا ہوتا وہ کڑوا ہوتا ہے اس لئے کہ میرے نبی سے بڑھ کے زمانے میں سچا کوئی نہیں اور میرے نبی سے بڑھ کے زمانے میں میٹھا کوئی نہیں حلور سچے بھی ہیں حلور میٹھے بھی ہیں تو جو تلک توڑنے لگے تم بڑھ کے تلک جوڑ لو کہتے ہیں آپ کیا کریں اس نے زیادتی بڑی کی ہے معاف تو کر دیں لیکن زیادتی بڑی بھئی زیادتی کی تب ہی تو معاف کرنا اگر زیادتی نہیں کی تو معافی کس بات کی کتنی زیادتی کر لی ہوگی جتنی زیادتی کو فارم مکہ نے میرے حضور کے ساتھ کی تھی کہ راستے میں گڑے نہیں کھدے کانٹے نہیں بچھے نہ موافق حالات کے جکر لکتا چینی کی آن دیاں بہتان تراشیاں کیا میرے نبی نے شہر مکہ نہیں چھوڑا اگر کہا جائے کہ طاقت نہیں تھی صحابہ کی تداد تھوڑی تھی جوابی کاروی ہو نہیں سکتی تھی اگر اس بات کو مان لیا جائے تو جب فتح مکہ ہوا تھا اس وقت تو ساری طاقت حضور کے پاس تھی دس ہلار صحابہ کو میرے نبی ساتھ لے کے شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور کفار مکہ تھر تھر کام رہے تھے کہ آج تو ہماری گردنیں کٹ جائیں گی جو سلوک ہم نے کیا ہمیں تو کار دیا جائے گا پیس دیا جائے گا ہم نے بلال کو مکہ کے تبتے ہوئے کولوں پہ لٹایا سینے پہ باری پتھر رکھا ہم نے خبیب کو سولی دی ہم نے صحابہ کو مشک ستم بنایا آج ہمیں کار دیا جائے گا جب وہ کام پہ رہے تھے تو میرے نبی نے کمال میربانی کرتے فرمایا جاؤ چلے جو میں نے سب کو معاف کر دیا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لبوں پہ حضور کا کلمہ تھا کچھ ان کے خلق نے کر لی کچھ ان کے کردار نے کر لی مسخر ساری دنیا شاہِ عبرار نے کر لی تو میٹھا لہجہ اختیار کرو تلق جوڑو زندگی کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے حسن اخلاق کا مزارہ کرو اور بڑھ کے تلق جوڑو محفل ملاد میں آنے کا مقصد تو سمجھو یار کیا یہ اچھا ہو کہ آج جب ہم جائیں تو سوچے کون نرال ہے مجھ سے بائی بین چاچو مامو خالہ پپو خود فون کریں ابھی وہ سو گیا ہوں گے تو صبح اٹھ کے فون کرنا کہنا کہ میں سلو کرنے میں پیل کر رہا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی تو معاف کر دو آپ سے جو غلطی ہوئی میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں جو پوچھے گا تو صحیح یا بین پوچھے گی تو پہلے تو بڑھے سکتے اتنی لہجے میں نرمی کیسے آگی تو کہنا رات محفل ملاد تھی سونے کا فرمان سونہ ہے جو سلو کرنے میں پیل کرتا ہے کل جنت کے اندر بھی وہی پہلے جائے گا تلک جوڑو اور میں آپ کو بتاؤں اگر ہم نے نماز نہ پڑی رات ہم جھومتے رہے نعرے مارتے رہے صبح فجر کی نماز نہ پڑی تو اللہ کے نبی راضی نہیں ہوگا میرے حضور فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں ایک خوشبو دوسرا نکاح والی عورتیں اور تیسرا فرمایا نماز کے اندر میری آنکھوں کی تھنڈک رکھی گئے تو کیسا عاشق ہے جو پانچ وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں بھی تھنڈی نہیں کرتا نماز اتنی محبوب تھی میرے حضور کو جب نماز کا وقت ہوتا یہ نہ کہتے ازان کہو بلکہ فرماتے ہیں ارہنا یا بلال ارہنا یا بلال بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت بن جاتا ازان ہو تو میرے حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ابھی وقت ہے یہ اس کا ٹائم جو ہے وہ سہری تک رہتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں فجر کی نیت کر کے سوئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہہ سریں جملے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ آپ نعروں کا ذوق لیے جو ہے وہ اپنے جذبوں کا اظہار کرتے رہے لیکن میں تسلسل کے ساتھ بولتا رہا لیکن میں آپ چاہتا ہوں کہ نعرہ میں لگاتا ہوں اور آپ سارے جذبات کے ساتھ جواب دے لیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علمت و شان مصطفیٰ رفعت و مقام مصطفیٰ پاکستان پاک فوج کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے